بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لبکشائی کرنا چاہتی ہوں وجود اقدر سے جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق اور کیونکہ آپ کا نام قاسم ہے اور آپ کو شغرانے خطبانے فقہانے علماء نے بھی انتہا القابات سے نوازہ ہے آپ کی شخصیت میں وہ ساری چیزیں وہ نشونمائی وہ تجلیات ظاہر ہوئیں لہٰذا آپ کو بہت سارے القابات اور بہت سارے نام اور بہت سارے خصوصیت کے ساتھ آپ کو یاد کیا جاتا ہے چند ایک تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ کو قاسم کہا جاتا ہے کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں چار لائنوں میں آپ کے نام کی وضاحت کچھ یوں کی ہے کہ قاف سر قدرت نے قدیر اس کو بنایا دیکر علف اللہ نے اکراز بتایا اور سین سلام اس کے لیے سر پہ سایا یہ میم ہے مومن کا کی امت کو بچایا اور اسرار عجب اسم مبارک میں نہاں ہیں ایک نام میں چار اسم خدا دونوں جہاں ہیں یعنی قاف سے آپ کے نام کا پہلا لفظ قاف ہے اس سے قدیر کو مشخص کیا گیا پھر علف ہے اس سے اللہ کو پھر سین ہے پھر اس سے سلام کو اور پھر آخری میم اس سے مومن کو یعنی اتنا خوبصورت آپ کے نام کے اندر اسرار الہی رموز الہی اور صفت الہی کی تجلی جلواف گن تھی اس لیے آپ کے نام کی تاثیر یہ ہے ایک لقب آپ کا ہے یتیم حسن بہت پیارا لقب ہے آپ کی کم سینی اور آپ کی کم عمری کے باوجود دشمنانے لشکرے کی نے آپ کو شہید کیا اور بہت کم سینی میں آپ کا سایہ سر سے اٹھا اور روزی آشور سید الشہدہ نے جب آپ کو رخصت کیا تو آپ کا گریبان چاک کیا اور فرمایا کہ گریبان چاک ایک یتیم کی نشانی ہوا کرتی ہے شاید عشقیہ یتیم سمجھ کر اس بچے پر ظلم نہ کریں اور پھر سید الشہدہ نے امت کو قرآن کی اوہ آیات کو یاد کر آیا جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے 86 تک کہ اور ہم نے بنی اسرائیل سے میساق لیا کہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے پھر تم سے بجسچند اکشاس کے اس احس سے پھر گئے اور اس کی سزا حیات دنیا میں رسوائی اور یوم قیامت سخت عذاب کی طرف لوٹایا جانے کے سوا کیا ہے تم نے اس کمسینی کے عالم میں اور اس زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے اور آپ کسی طرح تم عذاب الہی سے خود کو نجات نہیں دے سکتے ہو ان کے لئے عذاب لائے جائے گا جو سرکش ہیں اور فضات کرتے ہیں اور یہ عذاب ان کے لئے ہے تم یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے سورہ فجر کے آیت نمبر 17 حضرت ابو طالب نے سرکار رسالت معام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی فرمائی تو اللہ نے قرآن میں کہا عالم یجد کا یتیمن فعاو سورہ زہا آیت نمبر 6 اے محمد تم یتیم تھے اور ہم نے تم کو ابو طالب کی پناہ میں دیا پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قوم سے کہہ دو گی خبرتار فعمل یتیم فلا تقھر سورہ زہا آیت نمبر 9 کہ اب تم یتیم پر ہرگز ظلم نہ کرنا اب ان آیات کے زیل میں کربلان میں مسلمانوں نے یتیموں پر بے پناہ ظلم کی یتیم حسن جناب قاسم کی لاش کو پامال کیا اب اس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ پروردگارِ عالم نے یتیم کے ساتھ یتیم پروری کا حکم دیا ہے اسی لئے میر انیس نے کہا کہ ہی غضب آنکھیں تو کھولے ہو مگر سوتے ہو آپ کا ایک لقب ہے ام فروا کا چاند دنیا کی ہر ماں کی نظر میں اس کا بیٹا بے مثل و نظیر ہوتا ہے لیکن قاسم ابن حسن تو اللہ کے محبوب ترین حضرت محمد مصطفیٰ کی اولاد کے اولاد تھے خسن و اور خوبصورتی میں فخر یوسف تھے مقاتل میں حمید بن مسلم کی روایت درج ہوئی ہے کہ جب جناب قاسم میدان کربلا میں آئے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ چودہویں کا چاند تلو ہو گیا ہے بحار الانوار میں یہ روایت درج ہے آپ کی ایک اور آپ کا ایک لقب ہے کہ آپ کو رونق دشت نینوان کہا جاتا ہے دشت نینوان جو صدیوں سے ویران پڑا تھا سن 61 ہجری میں وہاں بہار آگئی محرم کی دوسری تاریخ وہاں گلستان فاطمہ کھلا ہوا تباغ رسول کا ایک پھول جناب قاسم تھے جو آشور کے دن لشکر حسینی کی رونق بنے اس لئے آپ کو رونق دشت نینوان کہا جاتا آپ کا ایک لقب ہے شہید راہ وفا ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ ما وفا رسول اللہ نے فرمایا توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ مجھے بتائیے کی وفا کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا توحید اور اس بات کی شہادت کے سوا اللہ کی کوئی خدا نہیں ہے حضرت قاسم علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید راہ وفا ہیں کیونکہ توحید پر اور توحید کی حفاظت کیلئے آپ نے جام شہادت کو نوش فرمائے اس کے علاوہ بہت سارے القابات ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور مولا نے توفیق دی تو ان القابات کو آپ کے سامنے بیان کروں گی اور آپ سب کو ولادت جناب قاسم علیہ السلام بہت مبارک ہو اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ جس کمسنی کے عالم میں آپ نے سید الشہدہ سے کہا کہ موت اور شہادت میری لیشیری ہیں ہم اپنے اولادوں کی اپنے معاشرے کی تربیت اس طرح کر سکے کہ ہر بچہ مثل جناب قاسم بن کر اس دنیا میں تلعو کرے اور امام زمانہ کے ناصر و مددگار اس کا شمار ہو وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اللہ بیدار عالمین